ہیلو ڈیئر فرنز تو کیسے ہو گیم کے شوکینو آج ہمارا مائنکرافٹ سروائیول سیریز کا اپیسوڈ ہے 11 اور آج ہم کچھ خاص کرنے والے ہیں اپنا آرمر انچانٹ کرنے والے ہیں کیونکہ نیدر جانے کے لیے تگڑے آرمر کا ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے نیچے چلتے ہیں اس آرمر میں کچھ خاص نہیں لگا ہوا ہیلمٹ میں لگا ہوا ہے پروجیکٹائل پروٹیکشن ایکو ایفینیٹی پاس انبریکنگ ٹو اور اس کے بار ڈیفٹ رائٹ یہ انچانٹمنٹ مجھے پسند نہیں آئی تو ہم اپنے حساب سے انچانٹ کریں گے مگر اس سے پہلے رات ہو رہی ہے چلو پھر سے سوتے ہیں پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا تو میرے دوست تو صبح ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں انچانٹنگ کی طرف سب سے پہلے ہمیں سارے آرمرز پر مینڈنگ لگانی پڑے گی تو سب سے پہلے ہمیں ٹریڈنگ کرنی پڑے گی اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے بک شیلف اب بک شیلز کیوں چاہیے ہوں گے کیونکہ ہمیں بنانی ہے ایک انچانٹنگ ٹیبل اور انچانٹنگ ٹیبل بنانے کے بعد سیٹ اپ کچھ ہوں ہوتا ہے کہ اس پہ لگتی ہے پندرہ بک شیلف پھر ہمیں تگڑی والی انچانٹنگ ملے گی سب سے لو کچھ ٹریڈ ہی کر لیتے ہیں یا ٹریڈنگ میں بہت ٹائم لگ جائے گا تو ایسا کیوں نہ کریں کہ پہلے ایک انچانٹنگ ٹیبل ہی بنا لیں پھر اس کے بعد بک شیلف کھریدتے رہیں گے تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں کیو میں کیو میں ہمیں لاوے کو بنا رہا ہے اپسیڈین اور چار اپسیڈین چاہیے ہمیں اور ڈائیمنٹ تو ہمارے پاس ہیں ہی تو چلو چلتے ہیں کیو میں اپسیڈین ہمارے پاس آ چکا ہے میرے دوستوں اب لیتے ہیں ڈائیمنٹ بھے یہ کیا رات ہو گئی جھگڑا ہو گیا بھاگو اب پڑا ہو گیا پڑیا ابے کتنے سارے لوگ ہیں بھئی اے مینے کچھ نہیں کیا اے مینے آدھ بھی نہیں لگیا نکل نکل یہاں سے نکل کریپر نہیں میرا سارا بیس خراب کر گیا اس نے ابے گولم ان لوگوں نے گولم کو مار دیا یہ دیکھو جار ان لوگوں نے گولم کو ہی مار دیا کسے عجیب ظالم چول کے بچے ہیں یہ لوگ گولم کو مار دیا اوے بچے بچے کو سکون نہیں ہے بھاگو 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 دوسرا کی ریپ پر پھڑ گیا ارے یار مجھے جل سے جل یہاں سے بھاگنا پڑے گا مجھے جل سے جل یہاں سے بھاگنا پڑے گا سکیلیٹن پڑا ہے پیچھے بھاگو 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 اپنے گھر میں جائیں گے کھل جا کھل جا میرے گھر کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا کھٹا کھٹا ہی صحیح لیکن یہ گھر میرا ہے آئے آئے صبح ہو گئی لیکن میں نے اپنے گھر کا کیا حشر کیا ہے دیکھو یار میں اس کو صحیح کروں گا کسی دن فرصت میں آف لائن ہی کروں گا تو میں بہر نہیں کروں گا ٹینشن نہیں لو اب مرنا چلو مر گیا اب چلتے ہیں اپنے مشن کی طرف ہمیں چاہیے ہوگی ایک بک پھر جا کے ہماری بنے گی انچانٹنگ ٹیبل تو میرے دوستوں میں بک لے کر ملتا ہوں تم سے چلو فائنلی یہ تو ہو گیا اب بناتے ہیں انچانٹنگ ٹیبل یہ آگئی ہمارے ہاتھ میں انچانٹنگ ٹیبل اسے لگاتے ہیں اپنے گھر میں کہاں پہ لگائیں ایک دو بلوگ چھوڑ کر لگانا تھا غلط لگا دیا میں نے یہاں دیس پورفیکٹ اب مجھے گرائنسٹون بنانا پڑے گا تاکہ میں اپنے آرمر کو ڈس انچانٹ کر سکوں تو میرے پیارے دوستوں میں نے گرائنسٹون بھی بنا لیا اب اسے لگاتے ہیں یہی پہ یہ لگ گیا اب ہم اپنا آرمر کریں گے ڈس انچانٹ پورا کا پورا چلو یہ ہویا اب دیکھتے ہیں ہمیں ملتا کیا ہے اس میں کوئی اچھی چیز دینا چیز پلیڈر کیا ان بریکنگ ون تری لیپس تری انچانٹمنٹس ان بریکنگ ون نہیں چاہیے یہ تو ساری ساری تھڑڈ کلاس چیزیں دے رہی ہے ایک کام کرتے ہیں اب بکشلس لانے ہی پڑیں گے میں پندرہ بکشلس کلیک کرتا ہوں پھر ملتا ہوں تم سے بہت ٹریڈنگ کرنی پڑے گی چلو کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تب تک تم انتظار کرو تمہارے لیے چھٹکی بجانے جتنا وقت لگے گا تم چھٹکی بجاؤ گے میں واپس آجاؤں گا جس ویٹ ان وچ میرے دوستوں میں پھر سے واپس آگیا ہوں کیونکہ مجھے یہ سیٹ اپ صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ میں ان دونوں کو یہاں سے ہٹا کے باہر لگاؤں گا کھلے میں گھر کے اندر کتنی چیزیں بھروں گا میں سارا کچھرا گیا گھر میں جمع کروں گا میں یسے کچھرا نہیں ہے یہ کام کی چیزیں ہیں میکر پھر بھی گھر میں یہ سب اچھا نہیں لگتا میں باہر لے جا رہا ہوں ان دونوں کو اور اس کو بھی یہ کیا کہتے ہیں اس کو انویل انویل آئیے رہ ان تینوں کو میں باہر لگاؤں گا اپنے گھر کے پیچھے پیچھے لگائیں گے پیچھے یہاں یہ کیا حال کیا ہے کریپر نے یہاں لگائیں گے دو بلوک چھوڑ کر تیسرے پر یہ لگ گئی اپنی دو بلوک کے فاصلے پر اور اب ہم سیٹ کرتے ہیں بک شیلس چلو اب چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کیا انچانڈمنٹ دے رہی ہے لیک سے سٹارٹ کرتے ہیں بوٹس ہو ہو تھرٹی لیول فائر پروٹیکشن فور فائر پروٹیکشن فور تو اس کے لئے مجھے تھرٹی لیول کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد آ جائیں میرا ابھی لیول ہے ٹوئنٹی سیون تو مجھے جانا پڑے گا اپنے سکیلٹن فارم چلو چلتے ہیں سکیلٹن فارم اور ایکس بھی بڑھاتے ہیں میں تھرٹی کر کے تم سے ملتا ہوں تو میرے دوستوں ہمارے لیول تھرٹی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اپنے گھر اور کرتے ہیں انچانڈ ایک آرمر کو یعنی ایک پیس آف آرمر پورا آرمر نہیں پیس آف آرمر تو میں پہنچ کر ملتا ہوں تم لوگوں سے تو پیارے دوستوں آگے ہم کرتے ہیں اسے انچانٹ چلو چیس پلیٹ پہ ٹرائی کرتے ہیں کہ چیس پلیٹ پہ ہمیں کیا ملتا ہے پروٹیکشن فور تری لیپس تری انچانٹمنٹ پروٹیکشن فور چلو لگاتے ہیں لگاتے ہیں کیا ملا ہے پروٹیکشن فور انبریکنگ تری واو اس پہ ہمیں لگانے پڑے گی فرمینڈنگ اب پھر سے تیس لیول کرنا پڑے گا میں تم لوگوں سے ملتا ہوں سارا آرمر انچانٹ کر کے تیس تیس لیول کر کے پھر میں تم لوگوں سے ملتا ہوں تب تک میرا انتظار کرو میرے دوستوں تو پیارے دوستو تقریبا آرمر تو میں نے انچانٹ کر دیا ہے چیس پلیٹ میں لگا ہے پروٹیکشن فور انبریکنگ تری اور ڈائمن بوٹس میں ہم نے لگا لیا ہے پروٹیکشن فور انبریکنگ تری ٹیس ٹائیڈر 3 اور اب بچتی ہے پروٹیکشن فور اور انبریکنگ 3 یہ لگنگ میں بھی لگیا اب بچتا ہے ڈائمنڈ کا ہیلمٹ اب ہیلمٹ کے لیے بھی مجھے لگتا ہے ٹریڈ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ لیول میرے پاس ہے نہیں ایک لیول تو میں تھوڑے ٹریڈ ویٹ کر کے ڈائمنڈ کا ہیلمٹ بھی انچانٹ کر کے ملتا ہوں تم سے تو دوستو میں نے 30 لیول پھر سے کر لیے اور اب کرتے ہیں اپنا ہیلمٹ انچانٹ چلی ہیملٹ اپنے ہیملٹ میں ہم کو کیا ملتا ہے ہیملٹ ہیملٹ ڈائمنڈ کا ہیملٹ یہ میرے پلیئر کو کیا ہو گیا ہے کیسا کیوں ہو گیا بھائی اب کوڑ کا مریض ہو گیا ہے کیا اب ہے بھائی یہ میرا بلیئر بھوٹ بن گیا لگتا ہے چلو چھوڑو دفع کرو اس کو ہم ہیملٹ پر دیان دیں گے ہیملٹ ڈائمنڈ کا ہیملٹ ان بریکنگ ٹری چلو اٹھا 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 ابھی جو ملتا ہے اٹھا لو شرافت سے بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے دوست واہ کیا کیا ملا اے پروٹیکشن 3 ان بریکنگ دے پروٹیکشن 4 دےنا چاہیے ان لوگوں کو پروٹیکشن 4 نے ان بریکنگ پروٹیکشن 3 دے دیا چلو خیر ہے تو چلو دوستوں اس میں لگاتے ہیں مینڈنگ اس میں لگ گئی مینڈنگ ڈائمن لیگنگ اس میں سب ہی میں مینڈنگ لگانی پڑے گی تو وہ بھی لگا لیتے ہیں میرے دوستوں ہم نے سارا آرمر ہیل کر لیا سب میں انچانٹمنٹ لگا لی اب دیکھو ہمارے ڈائیمن ہیملٹ میں میں اسے ہیملٹ بولتا ہوں انبریکنگ پروڈکشن اس میں بھی انبریکنگ منڈنگ سب میں لگ چکی ہے اتنی محنت کرنے کے بعد ہمارا آرمر انچانٹ ہو چکا ہے اب ہم چاہیں گے کہ ہم جائیں نیدر چلو اگلے اپیسوڈ میں ہم راؤنڈ ماریں گے نیدر کا مگر اس سے پہلے اگر تمہیں یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور مجھے سپورٹ کرو یار یہ غلط بات ہے سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو دیکھ لیتے ہو ایسا مت کرو یار اپنے بھائی کا توڑا تو خیال کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ